جہاں تک سفت جعفر صاحب نے اس قدر مستند سوز پڑھا اس سے پہلے جو بچے آئے انہوں نے بھی استاد نظام خان صاحب نے شادہ بھائی بیٹھے ہیں یہاں پہ ریڈیو پاکستان تشریف لاتے ہیں علماء کرام آتے ہیں عزماء کرام آتے ہیں شورہ کرام تشریف لاتے ہیں مشتہی صاحبان آتے ہیں تو جہاں سونا بنتا ہے کرن جھڑتی ہے شاید ایک آت کرن مجھ پہ بھی جھڑی ہو میرا تعلق جو ہے بابا موسیقی استاد دندو خان دلی والے ان سے اور ہمارا جو سسرا پہنچتا ہے حضرت عمیر خسر رحمت اللہ علیہ تک دلی گھرانے کا مہا تک پہنچتا ہے یہ کہنے میں مجھے کوئی یعنی ہچکی چاہت نہیں ہے کہ دلی میں سوزخانی اور فن سوزخانی پھجدن پاک کا نام عام طور پہ آدمی چاہے سر میں لے نہ لے اس کی تو ویسے ہی بخشش ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ سروں کے ساتھ ذرا دل اور اہل دل جو ہیں اہل دماغ اور روح کی تازگی کے ساتھ یاد کرتے ہیں تو دلی گھرانہ جو ہے فن سوزخانی میں حضرت امیر خسر رحمت اللہ علیہ سے لے کے اور مجھ خادم تک امیر احمد خان تک اور نظام الدین خان صاحب اور استاد امراؤ بندو خان استاد بندو خان صاحب استاد رمضان خان صاحب اس کے علاوہ بڑے بڑے احساس آئے کرام عاشق علی خان صاحب دائم حسین خان صاحب قائم حسین خان صاحب اور بے تحاشا بڑے بڑے احساس آئے کرام جنہوں نے فن سوزخانی کو بہت آگے بڑھانے کی کوششیں کی اور بڑھتا رہا چونکہ پنجتن پاک کا نام تو بڑھتا ہی رہے گا تا قیامت اس میں تو کبھی کسی بھی کمی نہ آنے کی ہمیں تو باقاعدہ وہ کہا گیا ہے کہ انشاءاللہ تا قیامت جب بھی ان کا نام لیں گے ہر مشکل مشکل کشا کے نام سے اور ان کی آل احساس کے نام سے احساس آلو عرض یہ تھی کہ فن سوزخانی جو ہے وہ تو عبادت کا ذریعہ ہے ناتخانی بھی عبادت کا ذریعہ ہے فن سوزخانی بھی عبادت کا ذریعہ ہے ہر چیز کے کچھ تھوڑے سے رک ارکان ہوتے ہیں تو کوشش کرے آدمی کہ ان ارکان کو پورا کرے اگر کچھ چیزیں مل رہی ہیں آسانی سے تو ان کو حاصل کر لیں نہیں ہے تو سن کے جس طرح ہمارے سبت جعفر صاحب نے کہا کہ سن کے بھی ملتا ہے اب تو زمانہ اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے کہ میرے خیال ہے کچھ عرصے کے بعد لائبریریاں نہیں ملیں گی کمپیوٹر کے ڈسک ملے گی تو اس کے اوپر دنیا کی ہر چیز آپ کو مل جائے گی اگر کوئی آدمی سیکھنا چاہتا ہے زندگی بھر انسان تعلیم علم رہتا ہے کوئی فن ہو کچھ بھی ہو تو فن تو ایسے چیز ہے کہ جس طرح سمندر میں سے ایک قطرہ مل جاتا ہے انسان کو اسی طریقے سے فنون کا بھی ہے فن سوسخانی میں بھی یہ ہے کہ اس کو خاص طور پر جو فنکار حضرات ہیں انتیس کو چاند ہوا محرم کا اور انتیس سے لے کے بلکہ ایک دو دن پہلے سے لے کے اور سوئم تک تو یقیناً موسیقی تو ہوتی نہیں تو خصوصی طور پر سوسخانی کی مرسیہ خانی کی سلامخانی کی تربیت دی جاتی تھی اور دی جاتی ہے اور اس دور میں بھی بڑے بڑے اسازہ کرام ہندوستان پاکستان اور بڑی بڑی جگہوں پہ موجود ہیں جو اس طریقے سے اس فن کو آگے بڑھانے کی اس فن کو کیا بلکہ اپنا قد بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس فن کو اپنا کے سیدھی سی بات یہ ہے کہ پنجتن پاک کا نام لیتے ہیں تو وہ اپنی کیا کہتے ہیں عزت بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں ان کا نام لے کے تو شفاعت نہیں ملتی ہے تو یہ عرض تھی کہ فن سوسخانی میں بھی یہی سلزلہ ہے کہ یہ عبادت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جیسے ابھی ہمارے سفت جعفر صاحب نے کہا کہ بعض اصحاص زائے کرام نے الفاظ دیکھ کر شادہ بھائی بیٹھے میں ان کے سامنے اس قسم کی بات کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مطابق ہے تو یہ سمجھ لیے کہ جس وقت بعض الفاظ دیکھ کے اس کی کمپوزیشنز کرتے تھے بعض لوگ کمپوزیشنز کی اوپر لکھواتے تھے بڑے بڑے اصحاص زائے کرام جوش صاحب جیسے وہ بھی دھنوں کے اوپر بعض اوقات لکھ دیا کرتے تھے کہ حضور رکھ یہ سوز کی ایک دھانچہ بنایا ازرہ اس کے اوپر کچھ مثلا مجھے میتھی زہیر صاحب کا ایک تشبیب مرسیہ کے جو تین حصے ہوتے ہیں کہ پہلا حصہ دوسرا حصہ اور تشبیب پھر اس کے بعد رقت پہ آتے ہیں پھر مرسیہ پہ آتے ہیں تو وہ موسیقی کو وہ اس طرح ڈسکرائب کرتے تھے اللہ بخش ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں ایک دفعہ انہوں نے ایک نئے مرسیہ لکھا جس کی تشبیب کے چار شیر مجھے یاد ہیں میں آج کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ کس طرح وہ موسیقی کو سموتے تھے اگر یہ نہ بتایا جائے کہ یہ تشبیب ہے مرسیہ کی تو ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی رومینٹک جو ہیں یہ مصرے ہیں صدا تصور پازیب میں چھنکتی ہے صدا تصور پازیب میں یہ مرسیہ کا ایک وہ ہے تشبیب جو کہ اس سے پہلے کہی جاتی تھی جیسے تین چار وہ ہوتے تھے پھر اس کے بعد مرسیہ پہ آتے تھے جوش صاحب سے بہت متاثر تھے علامہ رشید اور رعبی صاحب کو بھی سناتے تھے صدا تصور پازیب میں چھنکتی ہے یہ ایک لذت سوتی اور نغمگی چھم چھم کیا زمین ہے صدا تصور پازیب میں چھنکتی ہے یہ ایک لذت سوتی اور نغمگی چھم چھم ہے نغمہ ہے نغمہ اور توازن کا نام سر اور لے ہے نغمہ اور توازن کا نام سر اور لے حیات تان مسلسل ہے موت اس کا سم تو یہ انہوں نے حضرت امام علی مقام کے کیا کہتے ہیں حضور کچھ بند کہے تھے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موسیقی شاعری اور گائیکی اگر ایک جگہ جمع ہو جائے اور پھر امام علی مقام کا نام اس میں ہوں تو پھر اور کیا چاہیے تمام چیزیں انسان کو حاصل ہو جاتی ہے میں سبت جعفر صاحب سے متاثر پہلی دفعہ ہوا جب میں ان کی ریکارڈنگ کر رہا تھا ریڈیو پاکستان میں تو ان کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے انہوں نے سوز پڑا مجھے بہت اچھا لگا میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ باقاعدہ پڑھتے ہیں انہوں نے کہا جی میں کوشش کر رہا ہوں کچھ لکھ بھی رہا ہوں ان کے اندر جراسیم ہی نہیں بلکہ وہ بڑھ کے ایک تناور شجر ہو چکے ہیں جو کہ سوز خانی اور مرسیہ خانی کو آگے بڑھانے میں بہت بڑا یہ کہتے ہیں کہ حصہ ثابت ہو سکتے ہیں کچھ چیز ہیں جو کہ امانداری کی بات ہے کہ آپ تمام لوگوں کے سامنے آگے تو اپنی جہالت کا احساس زیادہ ہو رہا ہے ارض یہ ہے کہ جیسے اب یہ سوز خانی اور فن سوز خانی میں گائیکی جو ہے وہ سموئی جاتی ہے اور ہم نے بزرگوں سے سنا ہے اور سیکھا ہے کہ فن سوز خانی میں میں فن یوں استعمال کر رہا ہوں تاکہ اس کی ٹیکنیکی باتیں بھی جو میں کہوں وہ آپ کے سامنے ارز کر دوں کہ سوز مختلف اقسام کے ہوتے ہیں رقت کے سوز گائیکی کے سوز تانوں کے سوز ٹپا انگ سوز راگداری کے سوز اور عام راگوں میں سوز تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ مفقود ہوتی چلی جا رہی ہیں چونکہ حساس زائے کرام ہم لوگ اتنے بدقسمت ہیں پاکستان بننے کے پچاس سال کے اندر اندر ہر فیلڈ کے حساس زائے کرام چونکہ وہ اپنی طبعی عمر کو پہنچ چکے تو وہ لوگ ہم میں نہیں ہیں لیکن جن لوگوں نے ان سے زانوِ تلموس تیع کیا ہے ان کے پاس کچھ کچھ ایک ذرہ یا کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ ان کے پاس بچا ہوا ہے جس کو کبھی کبھی حاصل کرنے کے لئے سننے کے لئے اگر پچیس آدمی ایک جگہ بیڑھی آئے تو کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا تو جس طرح میں نے آپ سے ارز کیا اس سلسلے میں اب یہ ہے کہ ما شاء اللہ اتنے اچھے اچھے سوز پڑھنے کوشش کرتا ہوں کہ میں ایک آس سوز جو جس قسم کے میں نے آپ سے ارز کیا ہے مثلاً لقت کے سوز اور گائی کی کے سوز اور تانو کے سوز ان میں سے میں کچھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں دیکھئے ادرات و خواتین ہے یہ کہ خانسہ اپنی مرضی سے جو چاہیں گے سنائیں گے اور وہ جو ایک دو میں نے سوال ان سے کیے ہیں وہ میں ابھی آپ سے ارز کیوں بیگم بھی بچا گئی تھی پہلو نہیں میں آپ سے بالکل ارز کیوں چونکہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اگر فورم ہو اور آدمی کو آتا بھی ہو تو بتانا چاہیے چونکہ چراغ سے چراغ جلنا چاہیے صاحب ہمارے یعنی خانسہ آپ جو ہیں وہ بہت ہی دینی دنیاوی دونوں علوم اور فنون سے بہرہور ہیں ماشاءاللہ سینئر پروڈیسر پروگرام مینیجر ہیں سینٹر پروڈکشن جنٹ ریڈیو پاہستان میں انسٹریکٹر بہت اچھے ہیں ڈیمانسٹیٹر بہت اچھے ہیں جو کچھ یہ بیان کریں گے وہ اس کا عملی مدارہ بھی کریں گے اور ایک پڑے لکھے اور بہت ہی سلجے وے آتی ہیں میں تو اس لئے ہم چاہیں گے کہ تمام صاحبان کی اجازت سے نظام خواہ صاحب سے خاص طور پر آغا صاحب سے اور شادہ بھائی سے آپ تمام حضرات سے اجازت کے ساتھ بہرمی کا ایک سوز گائیکی کے انداز میں عرض کرنا نظام خواہ صاحب سے صاحب جب علیش کر اسلام صاحب علیش کر اسلام صاحب علیش کر جنگ جنگ ہو چکا سامان جو تارا رن میں جنگ کا ہو چکا سامان جو سارا آر 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 میں کیا حضرت نے رفیق کو اشار آر 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 میں کہا ، صاحب جنگ آ آر ہلا طرح جنگ آتی ہے جب ہوا لشکر اسلام صفر راہرن میں جس طرح یہ راگداری میں گائی کی انکہ سوز تھا اسی طریقے سے راگداری انکہ سوز اسازہ کرام پنجتن پاک سے اپنی عقیدت کا اظہار اپنے فن کے ساتھ کس طرح کیا کرتے تھے تو یہ پانچ بسنے ہیں پانچ ہی راگ ہیں اور ان راگوں کے ساتھ میں یہ آپ سے ارز کرتا جنوں کہ ایک زمانے کلاسیکی موسیقی میں اور مائیتھالوجی آف میوزک میں چھے راگ چھتیس راگنی کی تھیوری تھی جو آج سے تقریباً تین سو سال پہلے مروش تھی لیکن آہستہ آہستہ جب انڈیپت گئے تو وہ راگداری کے اور ان کے راگوں کا سلسلہ اور تسلسل بھی آگے پیچھے ہوتا چلا گیا اور پھر ایست اور ویسٹ اور پوری دنیا کے لوگوں آکے دو راگوں پہ متفق ہو گئے جس میں جس میں چڑھے سروں کا ایک راگ ایمن اور سارے اترے سروں کا راگ بہر بھی تو اب پوری دنیا جو ہے ان کیاں اسے میجر چڑھے سروں کے راگوں کو اور مائنر اترے سروں کے راگ کو کہتے ہیں تو اسی طریقے سے ہماری موسیقی میں بھی یہ ہے ان پانچ راگوں کو کس طریقے سے ان حضور یعنی حسنین اور شبر اور شبیر کے لیے کس طریقے سے انہوں نے اس کو کمپوس کیا ہے ان کے اسمائے گرامی موسیقی آئی 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 اے حسن حضرت اے شغیر آر 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 ایک روح جائے ناو بے اے حسن اور حضرت اے شغیر نانا سے بسدنا یہی کرتے تھے تفسیر نانا سے بسدنا یہی کرتے تھے تقریر ہم دونوں آخرگرچے ہیں قرآن کی تفسیر بولتا ہوا قرآن اور بند لکھا ہوا قرآن ہم دونوں آخرگرچے ہیں قرآن کی تفسیر اور آپ کو منظر بہت کس کی ہے اے توقیر فرمایا کہ تم معنی قرآن ہو دونوں فرمایا کہ تم معنی قرآن ہو دونوں بلکہ مجھ نانا کی تم جان ہو دونوں اوہ 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 اکروز جناب اے حسن اوہ اوہ حضرت شاہدی اے حسن نانا سے بسد ناز یہی کرتے تھے تقریب ہاں اے حسن جناب اے حسن پہلا مصرہ حضور درباری دوسرا مصرہ مالکوس تیسرا ہنڈال چوتھا باگیشری چھٹا للت پنچم اور سوہنی پوری موسیقی کی دنیا کا داروں مزار ان راغوں پر ہے اور یہ مولاِ کل مولاِ کائنات کے حضور انہوں نے اپنا نظرانہ اس طریقے سے پیش کیا تو یہ گائیکی کا اور راکداری کے سوز دونوں ہو گئے ایک دو لائنے میں آپ کو رکت کے سوز جو پڑھے جاتے تھے چونکہ گفتگو میں وہ ہوئی اس سلسلے میں تو ایک دو چار لائنے اس کی بھی خدمت میں پیش کرتا ہوں آپ سب لوگوں نے سب لوگوں سے سنائے بڑے بڑے اساس ذائے کرام سے سناؤں گا میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ میرا بھی علم تھوڑا سا ہواہیں ہو جائے آہ 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 آ آہ 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 جو گیا بہر ہو کے اندر اس کی یہ کمپوزیشن ہیں اور زبان نظر ہے آپ کے اور آپ کی بھی قبل دیس سے ہائیو بمنا اور کن یہ لگن دھرائیو قبل دیس سے ہائیو بمنا اور کن یہ لگن دھرائیو دولا میرا قاسم بنڑا اور بیری اگن لگا یو بیع کے دین نے اٹھ جاؤ مدر سے اے 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 مجھے پیا ملن کی nem اور دندے بن کی لکڑ جیسے دندے investigation کی لاکڑی جیسے سلگت پھونین رہیں کوئن دیس سے آئیو بمنا اور جن یہ لگنے دھرا یوہو یو ماموسین یہ جو کچھ آپ کی خدمت میں میں ارز کر سکا اب ہمارے جس طرح آپ فرما رہے تھے کچھ ایک دو اچھا ہاں یہ ہمارے سبت جعفر صاحب کو جس دن یہ پڑھ رہے تھے تو اس دن میں نے کہا تھا کہ بھئی یہ ایک سوز میں آپ کی نظر کروں گا کسی وقت وہ یہاں پہ آپ سب صاحبان کے نظر ہیں کسی نے کوفے کے رستے میں دیئے شہے کو خبر کسی نے کوفے کے رستے میں دیئے شہے کو خبر کہ قتل ہو گئے مسلم اور ان کے دونوں پسر کہ قتل ہو گئے مسلم اور ان کے دونوں پسر نہ جائیں آپ بھی کوفے کو اس میں ہے بہتر تو روکے کہنے لگے یوں امامو جننو بشے اجل رسیدہ ہوں ہوں اجل رسیدہ ہوں من میرہ بھنز کربو بالا گزشتہ نوبتے مسلم رسیدہ نوبتے ایمان بہتر کسی نے کوفے کے رستے میں دیئے شہے کو خبر جی اب آپ جو فرما رہے تھے بڑی حمد افضائی بڑی حمد افضائی بڑی حمد افضائی بڑی حمد افضائی جی حدود حضرات اگرامی سے مجھے فائدہ یہ ہوا کہ اب لوگوں کو یہ فرق بھی معلوم ہو جائے گا کہ گائیکی میں سوثانی میں حد فاصل اور حدود امتیاز کیا ہیں بڑی نائک کہاں یہ نہیں بتا رہا ہے اللہ میاں آپ کی دعا لگا ہے حضرات اگرامی میں دو تین سوالات بس میں خان صاحب سے کروں گا خان صاحب کو جلدی ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے ایک تو بات یہ خان صاحب کہ آپ اپنے خاندان میں ہمارے بہت سارے نامور سوثانوں نے آپ کے بزرگوں سے استفادہ کیا ہے جناب تو ان کے بارے میں مطلب اور یہ بات کہ آواز یہ اپنے بچے کس طرح ریاض کریں اور آواز جب گلہ خراب جائے گا جیسے میں نے آپ سے ارز کیا کہ دلی گھرانہ ہمارا حضرت امیر خسر رحمت اللہ علیہ اور ہم حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے مریدین میں سے ہیں دیلی میں استاد چانخہ صاحب گزشتہ اور استاد محمد خان صاحب اور ان کے جو دازہ تھے ہمارا پانچ ریاستوں میں ہمارے کیا کہتے ہیں ملازمین موسیقی کے خانوادے جو تھے ملازم تھے پٹیالہ، رامپور، ان دور پٹیالے میں شمس موسیقی استاد محمد خان صاحب استاد سنگی خان صاحب ان دور میں بابا موسیقی استاد بندو خان صاحب اور رامپور میں استاد رمضان خان صاحب اور ان کے والد عبدالغفور خان صاحب بلمگڑ میں بھی ہمارے کیا کہتے ہیں خاندان کے کچھ لوگ تھے تو ہر دور میں انہوں نے سوز خانی بلکہ کہنا نہیں چاہیے بلکہ کہنا چاہیے کہ یہ اچھی بات ہے کہ اہل سنت الجماعت ہم کہلاتے ہیں لیکن گزشتہ تین سو سال سے دلی میں اب بھی مجلس ہوتی ہے اور گیارہ تاریخ کو مجلس تین سو چار سو سال سے ہو رہی ہیں بھائی محسین عباس اور رفض عباس صاحب اور زیدی صاحب اور یہ ڈاکٹر یاور عباس صاحب دلاور عباس صاحب یہ لوگ دلی سے ہم لوگوں کو جانتے ہیں اور ہم ابھی تک اس کے اوپر عمل پہ رہا ہیں تو فن بھی سیکھا ہے یہ اسی لئے جو کچھ ہو سکا آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں سب سے بڑی بات یہ کہ اگر ریاض نہیں ہوتا تو جو ووکل کورٹس کے گروفز ہوتے ہیں وہ سوچ جاتے ہیں اور اگر آپ ریاض کرتے رہے ہیں تو وہ ان پریکٹس رہتے ہیں دوسری بات یہ کبھی کبھار آواز بیڑی آتی ہے تو ایک چیز لکھ لیجئے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ صبح کالی مرچیں ایک چار چھے چبا کے مو لٹکا دیجئے تو جتنی بھی رتوبت ہوگی وہ بہ جائے گی وہ گلے کے لئے بہتی ہیں اور اس کے ساتھ ایک نسخہ ہے فقیری جو ہم کو حضرت نظام الدین اولیاء سے وضیعت کیا ہوا ہے کہ صوف مثلا ایک طولہ صوف تو ایک ہی طولہ کوزہ مصری ایک طولہ صوف ایک طولہ کوزہ مصری اور اس کے اندر ایک طولہ بھر کا میں بتا رہا ہوں اس کے اندر ایک چار بڑی علائچیوں کے دانے وہ اور خدا آپ کا بھلا کرے کچھ کالی مرچیں ان کو لے کے جیسے کہ سینی ہوتی ہے یا کوئی تباق سا ہوتا ہے اس پر رکھ کے نیچے اس کے آگ جلا کے اسے بھون لیجے سب کو اور اسے پیس کے جس وقت بھی سوس خانی کریں جس وقت بھی کچھ مرسیہ خانی کریں کچھ کریں اگر گلہ بیڑی آتا ہے تو اس کی ایک چھوٹکی سی لے کے میرے بھائی ایک دنیا پہ آئے ہوئے تھے سنگیس امراد استاد نصیر احمد خان صاحب تو ان کے بعد ایک پڑیہ رکھی ہوئی تھی جس کو ڈاکٹر یاوربہ صاحب کہتے تھے کہ جادو کی پڑیہ بر بر ماری تو وہ جب چار چھے چھے گھنٹے ان کو گانا پڑتا تھا یا کبھی ہم کو اگر لمبی پرفارمنس کرنی پڑتے ہیں تو اس کی چھوٹکی اٹھائی چاروں چیزیں میری بھی ہوتی ہیں اس کو آپ امیرکیں اس کو رکھے اس کو بھون لیجے ایک طولہ سونف ایک طولہ کوزہ مصری ایک چھے الائچیوں کے دانے بڑی الائچیوں کے دانے اور کوئی تقریبا پاؤ تولہ کالی مرچیں ان سب کو رکھے ایک اس میں پلیٹ میں اور نیچے آگ سے اسے بھون لیجے پھر پیس لیجے that's all بس بھئی کام دے گی دوسری بات یہ کہ کبھی بھی اگر کہیں جائیں آپ پڑھنے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے تو حلتی جو ہوتی ہیں گرم پانی میں ذرا سی حلتی لے کے ڈال کے اس سے غرارے کر لیجے یہ آپ کے لیے بڑی اکسیر ہوگی لیکن تمام چیزیں اس وقت تک کارا مدھے جب تک آپ لوگوں کا ریاض ہو ریاض کے لیے یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز جو نسخہ ہے موسیقی کے دنیا میں جو میں بھی کرتا ہوں جو میں آپ لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں کہ سر سادھان ایک چیز ہے مثلا آپ آہ 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 بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کسی محلے کے ویسے کسی جگہ کی ویسے آپ کھل کے آواز نہیں لگا سکتے تو کھرج مندر جو نیچے آتے ہیں اس کے اندر جتنا نیچے آپ اتر سکتے ہیں خالی گلہ بن کر کے ہم 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 جتنا نیچے جا سکتے ہیں چار سور چھے سور انسانی آواز کے لیے صرف تین حصے ہیں کھرج مدستان اور تارستان قدرت نے آواز کے لیے صرف تین حصے رکھے ہیں اور تین حصوں میں جس میں ہم باتیں کر رہے ہیں اسے کہتے ہیں مدستان یا درمانی حصہ اور نیچے جب اسے آتے ہیں تو اسے کہتے ہیں مندرستان یا کھرج کا حصہ اور اوپر کا حصہ جو ہے جس میں عام طور پر کہتے ہیں کہ صاحب رفی بڑا کھینچ کے گاتا ہے یا فلان آدمی بڑا کھینچ کے گاتا ہے یا انہائت حسین بٹی گئے تھے تو وہ کہلاتا ہے تارستان تو اس کے اندر جانے کا اگر کبھی موقع نہیں ملتا آدمی کو یا وقت نہیں ملتا ہے یا ڈر ہوتا ہے آواز کو ساؤنڈ نکالتے ہیں تو یہ ناک کے نتنوں کے ذریعے جو ناستلز ہیں آپ کے اور حلق اور تعلو یہی موسیقی کی بنیاد ہے یہی سوز خانی کی بنیاد ہے یہی مرسیہ خانی کی یہی ناد خانی کی بنیاد ہے تو آپ جب اس طریقے سے آپ کا آواز نکلے مو بند کر کے تو اس کا مقصد یہ کہ you have got your perfection vocabulary of voice جو ساؤنڈ سسٹم ہے آپ کا وہ بالکل صحیح ہے تو اس کو چیک کرنے کا بھی طریقہ ہے جیسے کہ الڈجبرہ کے اندر جب آپ reverse theory استعمال کرتے ہیں تو جو سوال ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے تو اسی طریقے سے یہ ہے کہ جگر آپ کی آواز نکل لیے اور جو سور آپ کہنا چاہتے ہیں اس پر آپ آ رہے ہیں تو آپ کی آواز صحیح لگ رہی ہے اور وہی آواز سے پڑھنے کا طریقہ ہے اور حکم جنب خاندہ اب ایک گزارہ جاتی ہے خاندہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ویسے جب تک آدمی کا ریسیور صحیح ہوتا ہے تو وہ ظاہر زندگی پر جیسے کہ آپ فرمایتے ہیں سیکھتا رہتا ہے اور سیکھتا رہتا ہے ہم آپ سب سے سیکھتے ہیں اپنے معاصر تمام سوسخانوں سے سیکھتے ہیں آپ اساتر سے تو خیر گستاقی کی معذرت ایک چیز میں آپ سے اور کہوں گا کہ بھائی میرا خیال ہے اس دور میں تو موسیقی تقریباً ہر آدمی جانتا ہے کہیں بیٹھ کے جب آپ سوسخانی اور فن سوسخانی کو اپناتے ہیں تو کم از کم کچھ دن کے لیے آپ کو دو چیزیں ضرور ہونے چاہیے اترے اور چڑے سرکہ لگاؤ اور آواز کا ٹکاؤ کہ کہاں سے کہاں تک آپ کی رینجیں جب آپ سوسخانی کریں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سوس کہاں تک اوپر جا رہا ہے کہاں تک نیچے آ رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک مارک چاہیے ہوتا ہے کہ جیسے یہاں سے ہم نارت نازم آباد سخی حسن جائیں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ صاحب یہاں سے امام بارگاہ سے ہم سخی حسن جو ہے دو میل ہے یا دھائی میل ہے تو اس طریقے سے آپ کو یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ جو سور آپ نے اپنایا ہے یہ جو سب لوگ بیٹھ کے سور کہتے ہیں تو اس کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ سور اس لیے دیا جاتا ہے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ کتنے اوپر جانا ہو کتنے نیچے آنا ہے اگر سور بہت نیچہ ہو گیا تو درستہ اوپر کر لیتے ہیں اسے یہاں پہ یہاں سے اگر آپ اوپر تک نہیں جا سکتے ٹیپ تک تو تھوڑا سنیچہ کر لیے تو یہ جو ہے نا یہ جو زیرو بم ہے اور یہ جو آواز کا سرکہ لگاؤ ہے اس چیز کا آپ کو ضرور اندازہ ہونا چاہیے خاص طور پر ان لوگوں کے جو کہ فن سوس خانی سیکھ رہے ہیں سلطنے میں جب بھی جس وقت بھی جیسے بھی آپ کو ضرورت پڑے میرے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں میرے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں سازہ آئے کرام بیٹھیں کچھ بھی اگر مجھے آتا ہے تو حاضر ہوں جس وقت آپ کا دل چاہے سر آنکھوں پر بہت شکریہ خاندہ آپ پوچھنے والی اب کوئی بات نہیں رہی ہم استاد محشوق علی خان اشتیاء علی خان واحد حسین خان مرہوم کے دو برارات شاگرد ہیں ہی اس کے علاوہ بھی آپ تمام حضرات سے جو اس دور میں پڑھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ بقیاد حیاتیں اس سے استفادے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں آپ کی دعائیں چاہیے ہیں آپ تمام طرح مصروفیات کے باوجود ہمارے درمیان آپ تمام لوگوں کا شکریہ کہ میں اس جگہ پجیتن پاک کے زیر سایہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے جو کچھ بھی کم علمی ہیں اس کا اظہار کر سکوں بڑی عنایت بہت مہربانی آپ میں ایک گزارش آپ سے کروں گا ہماری ایک روایت سے کہ جو مہمان آتا ہے اس سے بہت ہی ہے حقیر سا حدیث سا ایک صرف یادگار کے طور پر ایک توفہ پیش کرتے ہیں تو وہ میں پیش کروں گا آپ کی خدمت میں اس ڈبے کے اندر کچھ بھی نہیں ہے دو کتابیں استاد نظام الدین خان صاحب کے لئے اندر رکھی ہیں جو آپ گھر جا کے انہیں دے دیجئے گا تو میں شادن صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے دستوں وارک سے توفہ ہونے دیں گے اور میں آپ تمام حضرات و خواتین کا انتہائی شروع گزار ہوں کہ تمام در خرابی احلات کے باوجود آپ لوگ تشریف لائے آئندہ صرف ایک نشست اور ہوگی دو دسمبر کو انشاءاللہ پانچ بجے اسی مقام پہ آئندہ دو دسمبر کو وہ آخر نشست ہوگی بہت لمبی ہوگی آپ تمام حضرات و خواتین جو تشریف لائیں وہ اس خیال سے آئیں کہ اس میں پھر شاید در بیٹھنا پڑے لیکن اس میں کئی لوگ آئیں گے اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد کا بات کم دو دسمبر کو آئندہ ایک بار پھر آپ میں سے جن حضرات و خواتین کو تبرک نہ ملا وہ تبرک ضرور لے لیں میں ایک بار پھر خصوصاً اپنے ان مہمانوں کا جہنگر صاحب کا علاہ جاک صاحب کا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیر مدر حسین شاہ جلالی قلندری صاحب سے قدارشے کے در آگے ترشیل لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم موز خاتون اور حضرات اگرامی جیسے کہ آپ سب کے علمے ہیں کہ ہمارا ادارہ تربیجی سخصانی کے ذریعے تمام یہ مہانہ تربیتی نشست کا خصوصی جو ایک سلسلہ تھا وہ تقریباً اقتدام کو ہے اور یہ تقریباً کی وضاحت میں باقعدہ کروں گا جب یہ اجلاس باقعدہ شروع ہو جائے گی نشست میں سب سے پہلے گزارش کروں گا اپنے ان موزز مہمان آن کا اگرچہ یہ حضرات تعریف کے معتاج نہیں ہیں چونکہ یہ رسم ہے تو میں اس رسم کی ادائیگی کیا فریضہ سر انجام دوں گا بعد میں میں پہلے گزارش کروں گا اپنے موزز مہمان آنے گرامی سے الہاج خرشید احمد صاحب کسی تعریف کے معتاج نہیں ہیں بین الاقوامی شورت کے حامل ناتخانہ ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تترشیف لائیں بہت بلند نعرہ صلوات ہمارے بہتی صوفی منش دانشوار استاد نقاد انگریزی سندھی کے صاحب طرز و صاحب دیوان شاعر ہمارے پروفیسر کنی علال ناکپال صاحب سے بھی ہمارے حلقے کے تو سب لوگ واقف ہیں آپ کے خدمات اور آپ کے شخصیت سے میں آج کے ہمارے دوسرے مہمان وہ ہیں میں ہم سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی تترشیف لائیں پروفیسر کنی علال ناکپال صاحب بلند نعرہ صاحب اول تو یہ بھی قائل ہیں لیکن یہ نہ ہو تو آپ تو قائل ہیں تو آپ کو تام ملک میں درود بھیجنے میں نعرہ صاحب ہمارے یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ ادراہ محبت اور ادراہ بندہ پروفی ہمارے ملک منتاز ظالم دین مقرر اگرچہ وہ امام آبا قبام نہ ہو تو پہجان ان کی مشکل ہوتی ہے لیکن بہرال آدمی کا علم اور فضل اور بزرگی بالی حاضر سن و سال نہیں بالی حاضر علم و کمال ہوتی ہے تو بہرال ہمارے لئے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ادراہ بندہ پروفی ہمارے درمیان رونہ قفروز ہیں مولانا حسن زفر صاحب قبلہ ان کی آمد کا خصوی طور پر شروع گزار اور ان سے بھی ملتمیز ہوں کہ وہ اسی اہنی دو حضرات کے درمیان اپنی جگہ خود بنائیں گے آئیے تشکر نہیں میں چاہرہ ہوں کہ ان کی موجودگی ان ریکارڈ رہے جو کچھ بھی یہاں لہو لاپ یا غنہ ہونا ہے ان کی موجودگی میں ہو یہ بیج میں تاکہ ایک وہ بھی رہے لہا ہے ہاں ایک درہا کوئی مسئلہ اگر کچھ ہو جاتا ہے تو حضرات اگرامی جیسا کہ آپ کے علمے ہیں کہ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اپنے موجودگی میں ہمانا ان کو بلاتے ہیں ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں اور سوالات کے ساتھ جو میرے ذہن میں ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں جو رسمی کام سے سوالات ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ بھی آپ حضرات میں سے جو سوالات کرنا چاہیں گے میں ان حضرات کو پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں اور پھر یہ معروضہ پیش کر دوں کہ بداہر یہاں جو سامعین یہاں موجود ہیں یہ مختلف انجمنوں کی اور مختلف اداروں کی نمائندگی کرتے ہیں اور خود اچھے منقبت خان سلام خان نوہ خان سوسخہ ہیں یہ حضرات اور یہ جو ہمارا تربیتی سلسلہ ہے تو یہ جو ہمارے بظاہر مخاطف سامعین ہیں ان کے علاوہ بھی آڈیو ویڈیو کیسٹ کے حوالے سے بھی ہمارے بہت سارے سامعین اور ناظرین اور عام یعنی شائقین کے علاوہ جو دلچسپی رکھتے ہیں کچھ سیکھنے والے اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ان کیسٹ کے تفسوس سے سیکھیں گے اور یہ صدقہ جاریہ جو ہے وہ انشاءاللہ وطاللہ جاریہ ساری رہے گا تو یعنی یہ آپ بلکل یہ سامعین کی قلت پر نگاہ نہ نہ رکھیں بلکہ ان کے بھی مخاطف وہ تمام ناظرین رہنے چاہیے کہ جو کیسٹ کے تفسوس سے ملک سے باہر بھی ہوں گے جہاں جہاں سوسانی اور جہاں جہاں زداری ہے وہاں انشاءاللہ وطاللہ یہ ان کی آواز اور یہ پیغام انشاءاللہ جائے گا تو اس کے علاوہ تھوڑی بہت ان کی ادائیگی بھی خوشیر احمد صاحب یعنی میں ان کے دعوت تو بعد میں دوں گا میں ایک بات یہ تو سب جانتے ہیں کہ یہ صدارتی طور پر اہواڑی آفتہ ہیں عالمی طور ادارہ فروغ ناد کے بانیوں سے پرست ہیں بین الاقوامی شہرت کے حامل ہیں اور ایک بات میں پوری بسوق اور ذمہ داری سے محضیز ویہ سے نہیں کہ یہ آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں بلکہ یہ اور ان کی محبت اور دوستی اور ہماری ان سے خلوص اور ارادت ہے وہ ایک الگ اپنی جگہ لیکن ایک اس کے علاوہ بھی یعنی انتہائی خلیق منکسر المزاج اور شفیق کے انسان ہیں بحثیت انسان بھی بہت اچھے ہیں اور ایک بات یہ ہے کہ بغیر کسی بیساکھی کے بغیر کسی سہارے کے جس شخص نے مولا کے کرم سے اور حبیب پاک اور آل رسول اور اصحاب مخلصین کے یعنی زیر سایہ جس شخص نے ترقی کی ہے اور جو اپنی آواز اور صلاحیت کے زور پر پہنچا ہے نہ کوئی حوالہ تھا ان کے پاس نہ کوئی اور سوائے ذکر کے تو وہ آپ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ گروہ بندیوں اور اس سے بالاتر ہونے کے باوجود یعنی آپ کو صدارتی آواز تو دیا لیکن اتنی تاخیر سے ملا جب ان کا اعلان کیا گیا تو میں خود یہ سنجھا کہ انہیں دوسری بار اس اعداد سے نوادہ کیا ہے تو میں بہت حران ہو رہا تھا کہ دوسری بار کیوں دیا گیا ہے تو پتہ چلا کہ نہیں پہلی بار ملا ہے اور ان کو ایوارڈ دینے سے ان کے لیے نہیں بلکہ خود ایوارڈ کے وقار اور اس کے استناد اتبار میں اضافہ ہوا ہے اور دوسری بات کہ جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ ناتھا ہی اعلیٰ درجے کے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ آپ سو سانی بہت اچھی ہیں یعنی تقریباً کوئی دس سال ہو گئے ہوں گے جو ان کا ایک سو سانی کا کیسٹ سب اکبر آبادی سا مرہوم کا کلام اور ای 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 کی طرف سے وہ کیسے جاری ہوا تھا وہ چونکہ یعنی پراہ پر اس کی تشیر نہیں ہو سکی اور مناسی طریقے پر اس کی جو ہے وہ جس طرح مارکٹی ہونی چاہیتی نہیں ہو سکی تو آپ تک وہ سب تک نہیں پہنچ سکا خود ان کے پاس بھی محفوظ نہیں تھا ای 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 کے پاس بھی نہیں ہیں تو جب میں نے انہیں بتایا کہ میرے پاس یہ ہے تو پھر میں نے یہ وہ کیسے جاری نے پیش کیا بہرحال وہ سخصانی کا ان کا اپنا انداز ہے ہمارا ایک رواجی تیکنی کی اپنا الگ انداز ہے تو ان میں قدر مشترک جو ہے وہ بقول ہمارے پروفیسر کنیلال ناکپال صاحب کے وہ حسینیت ہے حقانیت ہے پرستی ہے مظلومیت ہے انسان دوستی ہے اور غم حسین اور سر یہ دو چیزیں جو ہیں وہ بہرحال مشترک ہیں چاہے وہ ناکپال صاحب کا اپنا انداز ہو کہ کڑارو والا سندھی جو طرز ادائیگی ہے چاہے وہ خرشد احمد صاحب کا ہو یا ہمارے عام امام بارگاہوں کی سوسانیوں تو ہم ان سے سنیں گے اور ایک بات میں آپ سے اور بھی ارز کروں کہ تقریباً بیس پچیس سال کے دوران اب تو کافیاں اور کافیوں کے علاوہ مختلف ٹکڑے جو اس میں لگا دیتے ہیں دوہڑے اور دوسرے ادھر ادھر کی جو پیون کاری ہم ناد خانی میں جو چل رہی ہے جو کچھ قرط اور کچھ قوالی اور کچھ دوسری جو اصناف ادائیگی ہیں اس سے بھی مستعار لی گئی ہے اس میں اب سوسانی کے بھی کچھ سن لگنے لگے ہیں تو ان سب کی جو بانی ہیں میں پوری ذمہ دارے سے عباد ارز کر رہا ہوں کہ اس طرز کے جو بانی ہیں پاکستان میں تو جو وہ ہمارے خرشد احمد صاحب ہیں کہ جنہوں نے یعنی الگ سے ایک ٹکڑا لگا دینا ایک ناد پڑھتے پڑھتے ہیں قوالی میں اس کا رواج تھا اور کسی اور اصناف ادائیگی میں جو ہماری ثقافتی ورثہ ہوتا ہے بک موسیقی میں ہو تو ہو لیکن ویسے ناد خانی میں یہ اس معاملے میں صاحب تطرز ہیں ناد خانی میں بھی بارال آج ہم ان سے ناد خانی کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور ان سے کوئی نے ایک دو ان کی اپنی پسند کی یا ہم اپنی پسند کی ناد بھی سنیں گے سوسانی بھی سنیں گے جب یہ سوسانی کریں گے تو ہم اس وقت انہیں اپنے بازوں آس لگانے کے لیے انہیں فرام کریں گے پروپیزر کنیلال ناکپال صاحب جیسے کہ میں ارز کر رہا تھا صوفی منش اور انسان دوست اور بہت ہی جس طرح کہ اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے اور ہر مذہب میں اور انسانیت میں جس طرح ایک مثالی انسان کے جو خصائص اور جو اس کے اصاف ہونے چاہیے آپ ان جو اصاف کے حمل انسان ہیں مذہب ہر شخص کا اپنا ایک انفرادی مسئلہ ہے اور اس کے معاملے میں جو ان کے نظریات ہیں اور جو ہمارے نظریات ہیں وہ بلا شبہ اپنی جگہ ایک اٹل حقیقت لیکن بہرحال میں آپ سے ارز کرنا ہوں کہ یہ انسان دوستی اور یعنی مظلوم اور مظلومیت کی جو ایک ہمنوائی ہے تو وہ ناکپال صاحب کی شخصیت کا حصہ ہے اور بہت ہی شفیق استاد ہیں بہت ہی اچھے نقاد بہت اچھے دانشور ان کا ایک عمال یہ ہے کہ ہم نے انہوں نے مل کر ایک کام یہ کیا کہ شاہ جو کڈارو شاہ جو رسالوں سے جو سر کڈارو تھا وہ ہم نے لیا اور جو سندھی طرزیں ادائیگی ہے اس کا مخصوص ماحول کڈارو کا اور جو ہماری اردو سوثانی کا جو آس لے کے پڑھنے کا رواج ہے ہم نے ان دونوں کے اس طرح اور اتصال سے اس طرح نکالا کہ وہ بھی باقی رہے اس کا اپنا مزاج اور ہماری سوثانی کا بھی مزاج رہے کڈارو کے نام سے ایک ایسٹ جو ہے وہ نے نکل چکا ہے دو بار اور اس کی انٹیریئر میں یعنی اندرون سندھ تو اس کی پذیرائی ہوئی یہاں بھی جو ہلکے ہیں ازاداری سے مطالع وہاں تک پہنچا ہے شاید اس کا یہاں مدائرہ تو نہیں ہو سکے تاہاں ناکفال صاحب سے کچھ باتیں بھی کریں گے اور ان کی کچھ باتیں بھی سنیں گے اور اتفاق سے ہمارے ساتھی جو یہاں ہمیشہ ہوتے تھے آتے تھے ہم ان سے سنتے تھے آج وہ پورے موجود نہیں ہیں لیکن اور بیچ میں آزان ہو جائے گی تو ہمارے ایک دو بزرگ جیسے کہ میں ہمیشہ اعلان کرتا رہا ہوں کہ جنہوں نے کبھی باجماعت نماز نہیں چھوڑی ہے وہ آج بھی نہ چھوڑیں اور جنہوں نے جو اس کے باقاعدگی سے نہیں پڑتے ہیں تو وہ آج بھی اپنا ریکارڈ خراب نہ کریں تو یہ صرف وقفہ آزان ہوگا جب آزان ہوگی وقفہ نماز نہیں ہوگا جو حضرات باجماعت پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ چاہیں گے تو مغرب جماعت سے پڑھیں گے اور شاہ فرادہ پڑھیں گے اور دوبارہ آ جائیں گے بقایا ہم صرف وقفہ آزان کریں گے یہ پرعام انشاءاللہ ایک ڈیڑھ گھنٹے میں جیسے کہ ہمارے ہوتا ہے وہ انشاءاللہ جاری رہے گا تو قبل اس کے کہ میں ناکپال صاحب کو دعوت دوں یا ہم سے کروں یا چونکہ ہمارے ابھی دو چار ساتھی نہیں آئے ہیں تو سوثانی کے ماحول سے پہلے میں ناکپال صاحب سے کوئی پہلے میں دعوت دیتا ہوں اور ان سے گزارش کروں گا کہ یہ تشریف لائیں بہت بلند نارہ سروا ناکپال صاحب تعریف تو آپ کا ان تک ہے اور کچھ رسمی جو ہوتی ہے جو باتیں وہ میں ارز کری چکا ہوں تاہم ہم چاہیں کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی نہ کوئی کلام آپ سنائیں جو آپ کو یاد ہو یا جو آپ سمجھتے ہوں کہ آپ پر سے اس وقت کر سکیں گے تو آپ کوئی نہ کوئی جو اس حوالے سے ضرور ہمیں کوئی پیغام دینا چاہیں اور جو آپ کے تاثرات اور جو اس بارے میں ہیں وہ آپ کے پاس یعنی ہم آپ سے سننا چاہیں گے آپ کو کچھ باتیں بھی اور آپ کو بھی اس کے بعد پھر ہم سوثانی کا سنسلہ اور خوشید عمد صاحب سے جو کچھ ہوئے استفادے کا سنسلہ کریں گے ایک بار پھر آپ لوگ بہت بلند نارہ سلوات بستی جناب عمیف کے حاضر اسلام علیکم و یعنی مدد جس زمین سے جس خطر سے میں تعلق دھتا ہوں یہ اس تحضیر کا حصہ ہے میں بے ساتھ کر آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ جو میں نے گھر میں بیٹھا میرے پاس سے ایک مہمان تھے اچانکہ فون کی گھنٹی بڑی میں نے اٹھایا اور مجھ سے جو خاطر کیا ہو تو میں ہی جانتا ہوں میں نے جو کہا وہ میرے مہمان نہیں سنا تو میں نے کہا مولا علی مدد تو بیٹھے تو مہمان کے کان پر جب میں گھتا کو ختم کی تو مجھ سے پوچھتے ہیں یہ کیا جانتا ہے سلام کرنے کا تو ایک واقعہ بیان کر رہا تھا کہ میرے گھر پہ ٹیلی فون بجا میں نے ریسیور اٹھایا اور جو مجھ سے کچھ کہا گیا میں نے اس کے جواب میں کہا مولا علی مدد تو گھر پہ بیٹھے ہوئے مہمان نے مجھ سے پوچھا جب میں نے فون رکھا جناب یہ کیا طریقہ ہے بات کرنا پہلے تو میں سمجھا ہی نہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں جب انہوں نے نشاندہ ہی کی تو میں نے کہا جی جناب مجھے تو پتائی نہیں ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھ سے ٹیلی فون جب میں نے اٹھایا تو مجھ سے کہا گیا یا علی مدد اور یہ ہماری اس زمین کا سلام ہے یعنی اندرونے سندھ آپ جائیں تو خواہ کوئی بھی ہوگو کیونکہ یہ خوت اور تصوف کی زمین ہے یہاں پہ جو سکھایا گیا ہے میں اس زمین کی پہچان ہے شاہ عبداللتیف بھٹائی میں انہی سے ایک روایت بیان کرتا ہوں کہ محرم ماہ جب بھی ہوتا تھا تو آپ کالے لباس میں ہوتے تھے اور وہ تمام چیزیں آپ ضرب کرتے تھے نیچے رہنا نیچے سونا خاص طور پر ذکر اور فکر میں بسر کرنا تو کسی نے آپ سے پوچھا آپ شیع ہیں کہا نہیں جی آپ سننی ہیں کہا نہیں جی تو پوچھا جناب آپ کشتوں ہیں اس نے کہا جی ہم دونوں نہیں ہیں تو کہا جی یہ تو کوئی بات نہیں دونوں جو نہیں ہوتا وہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس نے کہا جی لطیف کچھ بھی نہیں ہے لطیف کچھ بھی نہیں ہے اپنی ذات لے کر چلنا کبھی بھی اللہ کے پاس رسائی نہیں ہو سکتی جو میں نے سیکھا ہے وہ واقعہ آپ کو یاد ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کافر کے شاتی سے اٹھ گئے یہ واقعہ پڑھنا یہ واقعہ سنانا بہت آسان ہے اس کا مطلب جاننا اتنا آسان نہیں ہے کہ میرے موں پہ تھوکنے کے بعد اگر میں تمہیں مار دیتا ہوں تو یہ علی کی ذات آ جائے اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنی ذات کے تحت کتنے ظلم کرتے ہیں جبکہ ان کا مارنا صرف اسلام کی وجہ سے تھا مگر یہاں اس ایک بات پہ انہوں نے محسوس کیا کہ نہیں یہاں میری ذات آڑے آتی ہے تو چھوڑ دیا اب بات یہ ہے کہ یہ ذات جو ہے جب کلام مجید میں فرمان ہے کہ میں آپ کی شہرک سے قریب ہوں تو وہ کیا چیز ہے جو ہمیں اس سے ملنے سے روکتی ہے وہ یہ اپنی ذات ہے یہ انا ہے جو ہمیں اس سستی سے ملنے نہیں دیتی میں نے کئی طریقوں سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے ایک ساتھ رہتے ہوئے ہم اس سے ملنے ہی پاتے وہ یوں ہے کہ بیچ میں اگر یہاں انا کا پردہ آ جائے ایک چادر لگا دیں تو نہ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں نہ میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں بے شک آپ بھی موجود ہیں اور میں بھی موجود ہوں تو اس انا کو اس خودی کو جب تک بندہ ختم نہیں کرے گا اس وقت تک لا الہ کے تقاضے ہی پورے نہیں ہوتے پیسہ ہمارا بت اولاد ہماری بت یہ جہان ہمارا بت جس کی پرستش میں صرف کلمہ پڑھنے سے وہ دیواریں نہیں ٹوٹتیں تو اللہ کی طرف بڑھنے سے پہلے اس لا الہ کو سمجھنا ہے تمام موجودوں کو جب تک ختم نہیں کریں گے ایک موجود نظر نہیں آئے گا نہ اس سے ملنا نہ اللہ کے تقاضے پورے ہوں گے جب تک لا الہ پورا نہیں ہوتا تو یہ جو خودی ہے اس کو چھوڑ کے ہم آگے جا سکتے ہیں تو لطیف سائی نے کہا کہ جی میں کچھ نہیں ہوں کہ دونوں چیزوں کے درمیان کچھ نہیں ہے جی میری ذات کچھ ہے ہی نہیں اب جب میں نہیں ہوں تو سوائے حق اور باطل کے کسی بات کا جھگڑا نہیں ہے جب میں نہیں ہوں بات ساری آ جاتی ہے یہ میرا ہاتھ ہے یہ میری زمین ہے یہ میرا گھر ہے یہ میرا دوست ہے یہ میرا ہے یہ کسی دوسرے کا ہے سب اللہ کا ہے یہ کافی نہیں ہے تو اصلی بات یہ ہے کہ ہم اپنی اس ذات کے تحت آگے نہ دیکھ پاتے ہیں نہ آگے جا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس ذات کے عوض ہر چیز کو اپنا لیا ہے اس کو ہی سچ سمجھائے اب سمجھنے کی ضرورت ہے جب حدیث میں فرمان ہوتا ہے کہ دنیا کی چیزیں اتنی جمع نہ کرو اس دنیا سے اتنا دل نہ لگاؤ تم یہیں کے ہو کے رہ جاؤ گے پھر اس کو چھوڑنا ہمارے لئے ممکن نہیں ہے تو اس ذات کو جنہوں نے سر کیا انہوں نے اپنے سر کٹوا دی کیونکہ وہ تھے ہی نہیں یہ بادشاہی کی کیا لالچ ہے کس کے لئے مجھے حق کی ضرورت ہے کیونکہ محسوس کرنے کی بات ہے حق کو سمجھنے کے لئے جیسے آپ لوگ سب جانتے ہیں اینل یقین اب حقل یقین تک جانے کے لئے آپ کو کیسے اپنے ذات کو سر کرنا ہے لہٰذا تمام گرس ہرس ہوس لالچ اپنا ہونے اور اپنی چیزوں پہ مان کرنے کی جب تک انسان میں گنجائش ہے وہ پورا حق کو پا نہیں سکتا اب جب میں نہیں ہوں تو میں ہوں ہوں جب تک میں ہوں تو کچھ نہیں ہے جب میں ہوں تو میں مر جاؤں گا جب میں نہیں ہوں تو مرے گا کون ہم نے اکثر پڑا ہے دیت لائف دو آپوزٹ ہیں یہ فلسفہ غلط ہے دیت کا آپوزٹ برت ہے لائف نہیں موت جو زد ہے وہ پیدائش کی ہے زندگی کی نہیں ہے یہ بڑی غلط فیمی ہے انسان کو زندگی تو ایک کنٹینیوم ہے ان کروڑوں آدمیوں سے زیادہ حسین زندہ ہے جو آج ہیں مگر نہیں ہیں کیونکہ اپنی ذات کے ساتھ ہیں اب مجھے بتائیں کہاں ہے دیت دکھائیں مجھے دیت کیونکہ وہ نہیں ہے اور وہ ہے اور ہم ہیں اور ہم نہیں ہیں تو سارا قصہ اس ذات کا ہے مولانا روم نے اپنے مسنوئی میں لکھا بنا میں او کے او نامی ندارت اب میں نے مولا علی مدد کہہ دیا تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ آپ نے سمجھا کہ یہ علی کوئی اور چیز ہے یہ علی میرا ہے یہ علی ان کا نہیں ہے علی تو حق ہے علی تو سچ ہے علی تو صداقت ہے علی تو ذات کی نفی ہے وہ سب کا ہے بات محسوس کرنے کی ہے یہ میرا اور تیرے کی قید نے ہمیں یہاں پہنچا دیا کہ ہم ایک دوسرے کا گھلا پاٹ رہے ہیں جب ہم سوچتے ہیں اور کالو بلا سے جب ہم کہتے ہیں اب رب جب ہمارا سب کا ہے تو یہ تقسیم کہا ہے کہ میرے بھائی دین وحدت تو اسی دن سے شروع ہوا جب روحوں نے کلام کیا جب ہم سب کا رب ایک ہے تو یہ دوئی کیوں نظر آتی ہے کیوں کہ میں ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں اس وحدت کو تقسیم کرتے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ زندگی ایک کنٹینیوم ہے موت پیدایت جنم لینے سے پیدا ہونے سے اس کی زد موت آتی ہے لائف کی زد موت نہیں ہے یہ ایک کنٹینیوم ہے نحج البلاغہ میں حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں لائٹ کے متعلق روشنی فیلاؤ ٹیک آور آگے یہ جو آنے جانے کا سلسلہ ہے تم سے پہلے کوئی گیا پھر تمہارے بعد کوئی جائے ٹیک آور کرو ہمیشہ بقا کی طرف جاؤ یہ روشنی نہیں مرتی زندگی نہیں مرتی اب اس بات کی حکمت کو سمجھنا ہے بھائی ٹھیک ہے چور کے ہاتھ کار دیے جائیں مانا ذرا نحج البلاغہ کھولیں آیال اس کی کتنی ہے وہ پھاکوں سے تو نہیں مرتا یعنی آپ پڑھتے جائیں آپ کے فکر میں جو ہے وسط آ جائے گی ہاتھ کار دو بس کار دو یہ بات مجھے کیوں یاد آئی ابھی یہاں آکر میں آفس میں بیٹھا تو اس میں شام کے اخبار میں خبر لگی ہوئی ہے اے جی کے بھائی نے جو اے میں ایکن امیس ہے آپ میں بہت سے دوستوں نے پڑھی ہوگی وہ موٹر سائیکلیں کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے چورا کٹا گیا مجھے یہ واقعہ ایسی سے یاد ہوا ابھی ابھی دیکھا اخبار میں تو اس نے کیا بتایا کہ جی میری بہن مر رہی تھی میرے پاس دوائی کے پیسے نہیں تھے میرے بچوں کا فاقع دو دفعہ اس نے مختلف ذکر کیا ہے میں نے قسم کھائی میں چوری نہیں کرو گا تو چوری تو اس نے کی مگر چوری کیوں کی بھائی اس کی وجوہات نہیں جانتے آپ بس چور کے ہاتھ کٹ دیں اس کے گھر پہ کیا گزرتی ہے اس کا آیال کیا ہے اس کے ہاں بیماری کیا ہے اس کے افراد کیا ہے اس کی مجبوریاں کیا ہیں تو حکمت کی بات کریں اسی طریقے سے ہمیں اپنی ذات کو سر کرنے کے لیے جب حسین اور علی کے پاس آتے ہیں تو یہ فلسفہ سمجھ میں آتا ہے اگر زندگی اتنی عزیز ہوتی تو بہتر لوگوں کی اتنی بڑی قربانی اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر وہ نہ دیتے زندگی اتنی قیمتی ہوتی تو وہ بجا سکتے تھے زندگی کی تو کوئی